ہومیوپیتک دبا ہماری باڈی میں جا کر کے کتنی دیر میں اثر کرتی ہے اس کے بارے میں میں آج بات کروں گا ہینمن ہومیو ہال میں آپ کا سواگت ہے اور میں ہوں آپ کے ساتھ ستنگشف بی ایچ ام ایس بہت سے لوگوں کے مند میں کنفیوزن رہتا ہے کہ ہومیوپیتک دبا ہماری باڈی میں جا کر کتنی دیر میں اثر کرتی ہے پانچ منٹ، دس منٹ، ایک گھنٹا، دو گھنٹا یا پھر کتنے دن میں اثر کرتی ہے اس کے بارے میں آج ہم جانیں گے اور بہت سے لوگوں کا تو یہ ماننا ہے کہ ہومیوپیتی بہت ہی دیر میں اثر کرتی ہے لیکن جو ریگولرلی ہومیوپیتک دباہ کو لیتے ہیں انہیں پتا ہے کہ کتنے اچھے اس کے ریزلٹ ہوتے ہیں بات کروں گا کہ کتنے دیر میں اثر کرتی ہے تو یہ نربر کرتا ہے دوستو دو باتوں پر نربر کرتا ہے پہلا کی بیماری کس لیول پر ہے یعنی کی بیماری کی سیدیریٹی کیا ہے زیادہ پرانی بیماری ہے نئی بیماری ہے اس پر نربر کرتا ہے اور دوسرا ہماری جو میڈیسن ہے اس کا سیلیکشن کتنا صحیح ہوا ہے دیکھیں ہمارے جو ایلوپیتک میڈیسن ہوتی ہیں سب سے پہلے وہ بتا دیتا ہوں کہ کیسے اثر کرتی ہیں ایلوپیتک میڈیسن میں مان لی کسی کو کبز ہو رہا ہے یا پھر کونسٹی پیشن کی سمسیہ ہو رہی ہے تو اس کو ایسی دوا دے دیں گے جو اس کی آتوں کی آتوں میں مومنٹ ہوتی ہیں ہماری پریسٹلٹک مومنٹ بولتے ہیں جس سے ہمارا کھانے کا پاچن ہوتا ہے تو اس کی وہ مومنٹ کو بڑھا دیتے ہیں اور اگلی بار اور بھی زیادہ دوا کی ضرورت پڑ جاتی ہے وہاں پر اور اس دوا کی آدھر بھی لگ جاتی ہے لیکن ہمیوپیتی میں ایسا نہیں ہے اگر آپ ہمیوپیتک دوا یوز کرتے ہیں اور ریگولر یوزر ہیں اور بہت اچھے تیرکے سے آپ پسند کرتے ہیں تو آپ کو وائٹل فورس نامک ایک چیز پتا ہونی چاہیے وائٹل فورس ہماری باڈی میں کیا کرتا ہے ہماری ہر پوششگہ میں پھایا جاتا ہے اور ہماری باڈی کو ہیلتی بناتا ہے بیماریوں کو ہماری باڈی میں آنے سے روکتا ہے تو جب کبھی بیماری آتی ہے ہماری باڈی میں تو ہمارا وائٹل فورس جو ہے ڈسٹرگ ہو جاتا ہے تو ہماری ہموپیتھک دوائے وہ سیدھے ہمارے وائٹل فورس کو سٹرانگ بنانے میں ایک طریقے سے آسان بھاشا میں سمجھ لیجئے ہماری ایمیونیٹی کو سٹرانگ بنانے کے لیے اس کا اثر اس پر ہوتا ہے اور ہماری باڈی کو سٹرانگ بناتی ہے ایمیونیٹی کو سٹرانگ بناتی ہے نرپر کرتا ہے بیماری پر سب سے پہلے اگر زیادہ پرانی بیماری نہیں ہے جس کو ایکیوٹ بیماری بولتے ہیں تو پانچ منٹ دس منٹ ایک گھنٹہ دو گھنٹہ یا تین سے چار گھنٹے میں ہماری باڈی میں شریح کو ڈیزیز فری کر دے گی زیادہ پرانی بیماری نہیں ہے اور اس بیماری میں تو آپ جو ہے اس میں دوا کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی اگر آپ اس کا کارن ہماری باڈی سے ہٹا دیتے ہیں جیسے کی خان پان کی وجہ سے گلت خان پان کی وجہ سے وہ بیماری آپ کی باڈی میں ہو رہی ہے تو اس گلت خان پان کو اپنی باڈی سے ہٹا دیجئے آپ کو وہاں پر کسی بھی طریقے کی دوا کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی یہ بہت ہی اچھی میں نے آپ کو ٹک بتا دی اس کو دھیان ضرور رکھی گا دوسرا ہمیشہ یہ یاد رکھی کہ جیسے ہی آپ نے ایک ہومیپیتک دوا کو لے لیا ہے تو وہ ہماری باڈی میں اثر کرنا شروع کر دیا ہے نافس کے تھو یعنی کہ نسوں کے تھو ہماری جو نافس ہیں ان کے تھو یہ ایبزوب ہو جاتی ہے اور اثر کرنا وہاں پر شروع کر دیتی ہے جیسے ہی آپ نے اس دوا کو لیا دیر ویر میں بلکل اثر نہیں کرتی ہے نرپر کرتا ہے بیماری کی تیورتہ پر اور کتنی صحیح دوا کو سیلیکٹ کیا گیا ہے دوا کا سیلیکشن اگر صحیح ہے تو بیماری بہت ہی جلد رکھی ہو جائے گی دوا کے سیلیکشن کے بعد بھی دوسری چیز پر نرپر کرتا ہے کہ کتنی پوٹنسی میں کتنی شکتی میں دے رہے ہیں آپ تیس دو سو ایک ہزار سے کر کے شکتی ہوتی ہیں اوپر کو ایک ہزار سے اوپر بھی شکتی ہوتی ہیں ہمیپیتک دوا کی تو اس پر بھی بہت زیادہ نرپر کرتا ہے اگر آپ نے صحیح دوا کا سیلیکشن ہو گیا ہے وہاں پر لیکن پوٹنسی کا سیلیکشن صحیح نہیں ہوا تو دوا بلکل بھی وہاں پر اثر نہیں کرے گی اور کیسے اس کو ریپیٹ کرنا ہے تیسرے نمبر پر آتا ہے کیسے اوپیتک دوا کو ریپیٹ کرنا ہے کتنی دیر میں ریپیٹ کرنا ہے دن میں تین بار لینا ہے ایک گھنٹے پڑ لینا ہے یا پھر ایک ہفتے پڑ لینا ہے یہ نرپر کرتا ہے کہ کتنی شکتی کی جو ہماری ہمیپیتک میڈیسن ہے اس کی پوٹنسی کیا ہے تو بہت ساری باتوں پر یہاں پر یہ چیز نرپر کرتی ہے لیکن اگر دوا صحیح ہے اس کی پوٹنسی صحیح ہے صحیح طریقے سے اس کو ریپیٹ کرنا ہے یعنی کہ اس کو صحیح طریقے سے دور آ رہے ہیں نشجد سمیہ انترال پر تو ایک ہمیپیتک دوا بہت ہی جلدی اگر زیادہ پرانی بیماری نہیں ہے تو بہت ہی جلدی ہماری شریر سے اس کو ہٹا دیتی ہے اگر بہت ہی پرانی بیماری ہے تو اس میں بھی تھوڑا سا سمیہ لگے گا لیکن اس کو بھی جڑ سے ہماری شریر سے ہٹا دیتی ہے ان کیسس میں بیماری کو ٹھیک کرنا ہومیپیتی میں بھی مشکل ہو جاتا ہے جہاں کسی نے انگریزی دوا کو بہت زیادہ سیون کر لیا ہو انگریزی دوا جو ہے ہماری شریر میں جتنے بھی روک ہیں ہم کو دبا دیتی ہے تو بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے وہاں پر کسی بھی بیماری کو ٹھیک کرنے میں ہومیپیتی کا ادر کوئی بھی پیتھی بھی اس کو ٹھیک کرنے میں بہت زیادہ سٹشم نہیں ہو پاتی ہے تو تھوڑا سا وہاں پر اور زیادہ سمیہ لگ جاتا ہے کیونکہ انگریزی دوا کھا کر یہ مریض سارے ٹریٹمنٹ کرنے کے بعد بہت سے مریض اس کے بعد ہومیپیتی میں ڈرائی کرنے آ جاتے ہیں اتنی زیادہ بیماری بڑھ چکی ہوتی ہے کہ وہاں پر کھیک کرنے میں تھوڑا سا ٹائم لگ جاتا ہے اس لئے سمیہ سے ہومیپیتی میں اگر آ جائیں آپ تو کوئی سائیڈ ایپیکٹ نہیں ہوگا تھوڑا سا پیشنس وہاں پر دھہر رکھئے تو آپ کی جو ہے بیماری بہت ہی جلدی ٹھیک ہو جائے گی اگر آپ ہمارے چینل پر نہیں ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائٹ کریں ساتھ میں بیل آئیگن پر ضرور کلک کریں جس سے میری ویڈیو کو نوٹیفیکشن آپ تک ضرور پہنچیں ویڈیو پسند لائیے تو لائک ضرور کیجئے گا کوئی بھی کوئی رہے تو مجھے کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں جلد ملتے ہیں اگر لیے ایک نئی ویڈیو میں تھانک یو